اگلا ہمارے قرآن پتر کا ٹھاؤن ہے اس میں دکستہ وکشیت ہونے والی ہے کیا آپ کیوں کیسے والے پرسنوں کا نرمان کر پانا آپ کیا سے سٹارٹ ہونے والے یا کیوں کیسے کس پرکار پر پرسنوں کو آپ پر یہاں پر سیکھ پائیں گے نیچے دیگئی باتیں سوالوں کے جواب میں کہی گئی ہیں کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان کے سوال کیا رہا ہوگا یہ جواب ہے آپ کو سوال بنانا اس کا جیسے میں گھر جا رہی ہوں تو اس کا سوال بنے گا تم کہاں جا رہی ہو یا آپ کہاں جا رہی ہو یہ بنے گا جیسے پرسن آج بدوار ہے تو اس کا پرسن کیا بنے گا بھی یہ اتر ہے کیا بنے گا بھی آج کیا وار ہے کیا بنے گا بھی آج کیا وار ہے پرسن واضح چنج روڑ لگا ہوگے آپ میرے ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو پرسن کیا پوچھے گا بھی تمہارے کتنے بھائی اور بہن ہیں کیا پرسن پوچھو گا بھی تمہارے کتنے بھائی اور بہن ہیں کتنے بھائی اور بہن ہیں تم کتنے بھائی بہن ہو ہم بس سے جیپور جائیں گے اب کیا پرسن پوچھو گے بھی تم جیپور کس سے جاؤ گے یا ہم کس سے جیپور جائیں گے کیا پرسن پوچھو گی تم جیپور کس سے جاؤ گے یا کس میں جاؤ گے میرے پاس تمہاری کتاب نہیں ہے اس کا کیا پرسن بنے گا بھی یہ اتر ہے کیا پرسن بنے گا میرے پاس تمہاری کتاب نہیں ہے کیا تمہارے پاس میری کتاب ہے کیا تمہارے پاس میری کتاب ہے اس پرکار کا پسند آنے آپ کو سبجی بہت چٹپٹی ہے کیا بنا ہوگا بھی سبجی کیسی بنی ہے کیسی بنی ہے بھی چٹپٹی بنی ہے یہ مرگی ننکو کی ہے کیا پرسند بنے گا بھی یہ ہے مرگی کس کی ہے کس کی ہے میرے پتہ جی یہاں کے پوسٹ ماسٹر ہیں آپ ہو سکتے ہو کی تمہارے پتہ جی یہاں کیا کام کرتے کام کرتے ہیں اس پرکار کے آپ پرسند پوچھو گے ان کے یہ جواب ملیں گا آپ کے اگلا دو نمبر پرسند دیکھئے بھی دیگی کانی کو پڑھ کر پرسند بنائیے یہ کانی ہے جیسے ریا کے پاس لال رم کا ایک بڑا چھاتا تھا یہ چھاتا اسے اس کی ممی نے دیا تھا اگلا ہے ریا محسان تیز دوپور بارس کے دنوں میں اپنا لال چھاتا لے کر ہی ہر جگہہ ضائع کرتی تھی ایک دن ریا اپنا لال چھاتا لے کر اپنی دوست سیا کے گھر پہنچی بھی نہیں تھی کی تیز ہواوں کے ساتھ مسلح دار بارس شروع ہو گئی ہوا اتنی جوروں کی چلی ریا کا لال چھاتا الٹا ہو گیا اس پرکار کہانی ہے اس کی پرسند بنانے جیسے پہلا پرسند اس نے بنا کے دیا اور ریا کے پاس کیا تھا ریا کے بعد لال لڑن کا چھاتا تھا اب دوسری لائن سے کیا پرسند بنے گا بھی یہ چھاتا اسے اس کی ممی نے دیا تھا کابلی کو یہ چھاتا ریا کو کس نے دیا تھا آپ کا اتر ہوگا اس کی ممی نے دیا تھا کس اگلا پرسند کیا بنا سکتے ہو بھی ریا اپنا لال چھاتا لے کر ہر جگہ کب جایا کرتی تھی آپ کا اتر ہوگا ہمیشہ تیز دوپور بارش کے دنوں میں اگلی لین کا کیا پرسند منے گا بھی ایک دن ریا اپنا لال چھاتا لے کر کس کے گھر پہنچی کس کے گھر پہنچی تھی بھی اپنی دوست شیعہ کے گھر اپنی دوستیں شیعہ کے گھر اگلہ ہے شیعہ کے گھر جاتے سمیہ کیا گھٹنا گھٹی تو ہی کیا گھٹنا گھٹی تو ہی بھی تیز عوام کے ساتھ بارش شروع ہو گئی تھی یہ گھٹنا ہوئی ریا کا لال چھتا کیوں گھٹا ہو گیا تھا بھی ہوا کے کارن ہوا کے کارن نیکسٹ کاریہ پترک دیکھئے بھی پاریہ پترک 69 ہے دخستہ ہے چطر دیکھ کر سندربان امسار کہانی لکھ پانا نیچے دیئے گے چطروں کو دیکھ کر کہانی لکھئے چطر دیئے گئے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو کہانی کرنی ہے کہانی بنانی ہے یہاں پر ایک گھڑی اورت بیٹھی بھی ہے یہ ایک میلہ بیٹھی بھی ہے جو سویٹر بھون رہی ہے اس کے پاس کیا بھی ہے کہ اون کا گانٹ کھے سکتے ہو اون کا گولہ ہے اس کے پاس میں تو ایک بللی بھی وہاں پر گھومتی بھی آ جاتی ہے دیکھو ایک میلہ سویٹر ایک میلہ سویٹر بھون رہی ہے تو اتانک اون کا گولہ نیچے گر جاتا ہے اتانک یہاں لکھ سکتے ہو اس کا یا اس میلہ کا اون کا گولہ نیچے گر جاتا ہے بللی اس کو دیکھتی ہے بلی اس کو دیکھتی ہے آگے کیا لیکھ سکتے ہو بھی اس کے بعد بلی اس اون سے کھیلنے لگتی ہے جو ان کا گولہ اس سے کھیلنے لگتی ہے وہ گولہ ڈالان کے کارڈ نیچے لڑکنے لگتا ہے ڈالان ہے ڈالان کے کارڈ وہ گولہ کے ابھی نیچے لڑکتا رہتا ہے اور ڈنڈی پر پھر کیا ہوتا ہے وہ بلی کھیل کھیل میں اس کے پچھے دوڑنے لگتی ہے جو ان کا جو گولا ہے وہ لڑکتا ہے بلی اس کے پیچھے دوڑتی ہے پھر دیکھو بھی کیا ہوتا ہے بھی انت میں ان کا گولا چھوٹا ہوتا جاتا ہے یا وہ چھوٹا ہوتا گیا اور ختم ہو گیا دانشن میں کیا ہوتا ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے اس کا انڈ ہو جاتا ہے اس پرکار آپ کانی کریٹ کر سکتے ہو تھنکس